نموشکار دوستو ویڈیو اور آج میں بات کرنے والا ہوں بیرڈ کے بارے میں جی ہاں بیرڈ آج کل تو کافی ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور جن لوگ کا بیرڈ ہے وہ لوگ کافی اچھا ڈیزائن بھی کر لیتے ہیں اور ان کا جو فیس اگر تھوڑا سے ادھر دور بھی ہے تو بیرڈ سٹائل کا وجہ سے ہم لوگ کا جو فیس کا جو سٹرکچر ہے وہ الگ ہی دکھتا ہے اور کافی اٹریکٹیو لگنے لگتا ہے تو بہت سارے لوگ کو جو اس طرح کا پرولم رہتا ہے کہ ان کا بیرڈ نہیں آتا ہے کچھ فیملی جو جنیٹیکس کا رہتا ہے اس کے وجہ سے بھی بیرڈ نہیں آ پاتا ہے لیکن 90% لوگ کو بیرڈ آ جاتا ہے لیکن جو 10% لوگ ہے وہ بیرڈ کے لیے کافی محنت کرتے ہیں کافی سارا نسکہ آجماتے ہیں کافی سارا میڈیسن سے آجماتے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں دیتا ہے تو آج میں ایک خاص چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اگر آپ کو بیرڈ اگر آپ چاہیے اگر آپ سیریسلی انٹریسٹیڈ ہو تو یہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور پلیز سبسکرائب کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ بیرڈ کیوں نہیں آتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا جینیٹکس مطلب آپ کے کھاندان میں اگر آپ کے برا مطمانی آپ کے پاپا یا پھر آپ کے دادا یا پھر آپ کے کسی بھی رستدار کو اگر بیرڈ وغیرہ نہیں ہے اگر اس کا اگر آپ کا بیرڈ نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے اور دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیزیز وغیرہ ہو یا پھر کچھ ویٹامین ڈیفیشنسی ہو آپ کا جو گروت ٹائم ہوتا ہے ایٹین ٹو ٹوانی فور یئرز کا بیچ میں اگر اس ٹائم پہ اگر آپ کا اچھا ڈائیٹ وغیرہ اچھا نہیں ہو کھانا وغیرہ اچھا نہیں ہو تو بیرڈ آنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے اور ہارمونل ایم بیلنس کے وجہ سے بھی آپ کا بیرڈ گروت نہیں ہو پاتا ہے بٹ اس کے لیے سلیوشن ہے اگر آپ سیریسلی اگر چاہتے ہو آپ کا بیرڈ گروت کرنے کے لیے تو ایک سلیوشن ہے جو کی کافی حد تک کام کرتا ہے اور یہ کوئی مطلب سائنٹیفک طریقے سے کوئی پروف نہیں ہے اس کا بٹ کافی سارے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کا ایک کافی بہتر ریزل دکھائی دیا ہے لوگوں میں تو میں بات کر رہا ہوں منوکسڈل کے بارے میں یہ منوکسڈل منٹ آب 5% اگر آپ بیرڈ میں لگاؤ گے تو آپ کو ضرور بیرڈ گروت ہوگا اگر آپ لانگ ٹرم میں اگر اس کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہو یہ کافی اچھے ریزلز دیتا ہے آپ اس کو کس طرح سے لگانا پڑے گا اس کا سپری ملتا ہے تو یہ سپری آپ ایسا کر کے سپری کر سکتے ہو اور ہلکا 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 سے اس طرح سے رب کر کے آپ دو سے تین گھنٹہ تک چھوڑ دیئے اس کے بعد آپ اس کو صاف کر سکتے ہو اور رات کو مت لگے کیونکہ آپ اگر رات کو لگاؤ گے تو آپ کا جو مینوکسڈل آپ کے تکیہ میں آ جائے گا صوبہ میں لگائیے شام کو لگائیے اور اس طرح سے سپری کر کے لگا لیجے اور چھ مہنا تک اس کو یوز کیجئے آپ کو کافی بہتر ریزلٹ ملے گا اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو سکس منتھ ٹو ایٹ منتھ یا پھر وان نیئر لگا سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور کافی سارے جو لوگوں نے یہ مینوکسڈل لگایا ہے ان کا یہی ریویو رہتا ہے کہ یہ مینوکسڈل سے کافی اچھا بیرڈ گروت ہوتا ہے اور اس میں آپ کو اگر پیچس بغیرہ ہے تو وہ کورپ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بار ریزولٹ ٹرائی کیجئے تو دات سیڈ فور ٹوڈے گائیس اور میں ملتا ہوں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک خیئر بابائی